الحمدللہ رب العالمین افراد والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلکہ بیان میں ہم مشہور ولی اللہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ حالات اور ان کے اشہدات بیان کریں گے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں بہت تونگر تھے بسرہ میں آپ کا آپسہ اکار تھے سوت لے دے تھے اور کردخواہوں کی طرف روز تقاضہ کے لئے جائے کرتے تھے اگر وہ سوت اندار نہ کرتے تو عام دورافت کا خرچ ان سے طلب کرتے جس سے اپنا گزارہ کرتے ایک دن اب ایک مقروض کے ہاں تقاضہ کے لئے گئے مگر وہ گھر پر موجود نہ تھا اس کی بیوی نے جواب دیا کہ میرا شور گھر میں نہیں ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ میں کرد کا کچھ حصہ ادا کر سکوں البتہ آج ایک بکری زبا کی تھی جس کے صرف گردن باقی ہے اگر چاہو تو تم لے سکتے ہو چنانچہ بکری کی گردن ہی لے کر اپنے گھر آئے اور بیوی نے کہا کہ یہ سوت کے بدلے میں ملی ہے اس کو بکاؤ آپ کی بیوی نے کہا لکڑی اور روٹی نہیں ہے یہ سن کر آپ نے کہا اچھا میں جاتا ہوں سوت کے طریقے پر یہ روٹی اور لکڑی لاتا ہوں چنانچہ دوسرے مقروض لوگوں کی طرف گئے اور کسی سے لکڑی اور کسی سے روٹی سوت کے طور پر لے کر آگئے چنانچہ آپ کی بیوی نے بکری کی گردن پکا کر جب چاہا کہ کھانا نکال کر کھائیں تو کسی سوالی نے باہر سے آواز دی آپ نے جواب دیا کہ چلے جاؤ تم کو کچھ نہیں مل سکتا جس قدر تجھ کو دیا جائے گا تو امیر ہو جائے گا اور ہم فقیر ہو جائیں گے چنانچہ سائل ناومید ہو کا چلا گیا اس کے باپر سے لے جانے کے بعد جب آپ کی بیوی نے سالہ نکالنے کے لئے ہانڈی میں چمچن ڈالا تو قدر تے خدا سے وہ گوشت خون کی صورت میں تبدیل ہو چکا تھا چنانچہ اس نے نیاد افسوت اور حیرانی کے ساتھ شوہر کو مخاتم کر کے کہا دیکھ تیری شوخی اور کنجوسی نے کیا رنگ اختیار کیا ہے چنانچہ جو ہی آپ نے ہانڈی کی طرف نگاہ کی دل میں ایک آگسی لگ گئی اس وقت سچے دل دے تمام بری باتوں سے توبہ کی دوسرے دن آپ مکروض لوگوں کی تلاش میں نکلے تاکہ سود چھوڑ دیں اور اپنا اصل پیسہ وابس لے لیں اس روز جمعہ تھا راستے میں بچے کھیر رہے تھے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ الگ ہڑ جاؤ حبیب سود خور آ رہا ہے اس کے پاؤں کی گرد ہم پر نہ پڑے تاکہ ہم بھی اس کی طرح بدبخت نہ ہو جائیں اس بات کو سن کر آپ کے دل پر اور ٹھیس لگی اور سارے خیالات کو چھوڑ کر سیدھے خجہ حسن بسری کی مجلس میں حاضر ہوئے اتفاق کی بات کے وہاں جا کر جو بات سنی وہ جلدی پر تیل کا کام کر گئی پھر دوبارہ پکی توبہ کے اور واپس لوٹے راہ میں ایک جال والا نظر آیا جو اس نے آپ کو دیکھا بھاگ نکلا آپ نے کہا بھائی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ کو تجھ سے بھاگنا چاہیے تھا تاکہ میرے جیسے گناہگار کا ساعت تجھ پر نہ پڑے پھر آگے بڑے اور اسی راستہ سے گزرے لڑکے کھیر رہے تھے انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا ہٹ جاؤ حبیب رحمت اللہ علیہ تائب آ رہا ہے ہم گناہگاروں کی گرد اس پر پڑ گئی تو گناہگار ہو جائیں گے یہ بات کو سن کر آپ کے دل پر ایک اور چرکہ لگا ہوں دل میں کہنے لگے خدا رب میز ایک ہی دن میں تو نے میرے توبہ کا اثر اپنے دوستوں کی دلوں تک پہنچا کر میری نیکی کو ظاہر کر دیا اس کے بعد گھر پہنچے اور لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ ہر کسی کا جو مال میرے پاس ہے آ کر لے جائے چنانچہ سارا مال دے دیا اور اپنا خالص مال بھی خدا کی راہ میں لٹا دیا جب آپ کے پاس کچھ نہ رہا تو ایک شخص نے آ کر اپنا کوئی حق مانگا جس کے بعد آپ نے اپنا پیراہن اتار کر دے دیا اس کے چلے جانے کے بعد ایک اور دعویدار آ گیا جس کو اپنی بیوی کی چادر دے کر رخصت کیا اب دونوں میاں بیوی نیم برہنا تھے دریفرات کے کنارے ایک عبادتگاہ بنا کر ریاضت میں مشہول ہو گئے سارا سارا دن خواجہ حسن بصری کی مجلس میں رہ کر علم دین سیکھتے اور رات کو بارگاہ الائی میں حاضر رہتے عرصہ تک جائی ہار رہا ایک دن آپ کے بیوی نے کہا کہ خرچ بالکل نہیں آپ نے فرمایا کہ کام پر جاتا ہوں جو مزدوری ملے گی لا کر تم کو دے دوں گا چنانچہ روز اسی طرح کر دے اور سارا دن عبادت میں گزار دے دے شام کو خالی ہاتھ گھر چلے آتے جب بیوی مزدوری کے مطالق سوال کر دی تو فرما دے جس کے ہاں میں نے مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم ہے مجھے مانگتی ہوئے شرم آتی ہے وہ کہتا ہے کہ جب وقت آئے گا میں خود دے دوں گا وہ کہتا ہے کہ ہر دس میں روز حجرت دیا کروں گا چنانچہ نون اتنکہ آپ روز عبادت گاہ میں چلے جاتے اور رات کو واپس آ جاتے دس میں دن اس خیال دے کہ آپ بیوی کو جا کر کیا جواب دوں گا شرمندہ ہو رہے تھے اور آہستہ آہستہ تشریف لا رہے تھے اسی حسنام میں اللہ تعالی نے اپنے موقع کی معرفت آپ کے گھر آٹا گئے اور تین ہزار درم اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھیجوا دی اور کہا اور کہا کہ یہ دس دن کی مزدوری ہے اگر زیادہ کام کرو گے تو مجرد زیادہ دوں گا اور جب گھر کے نزدیک پہنچے تو گھر کے اندر سے امدہ امدہ کھانوں کی خوشبو آئی حیران تھے اسی حیرانی میں آپ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ کئی قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں بیوی نے خوشی ہے کیا خوشی میں آ کر کہا کہ وہ کون نیک بخت ہے جس کا کام تم کرتے ہو اس نے آج یہ چیزیں دس دن کی مزدوری کے طور پر بھیجی ہیں اور کہلا بھی جائے کہ کام ذرا زیادہ محنت سے کریں میں مزدوری زیادہ کروں گا یہ سن کر آپ آپ دیرہ ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر ایک گناہگار کی دس دن کی ناکام اور بے حضور عبادت کے عوض یہ کچھ اطاف فرمایا اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کی جائے گی تو وہ کیا کچھ نہ کرے گا یہ کہہ کر بلکل یہ دنیا سے مو موڑ لیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے اور بلاخر انہیت الہی سے مستشاوت دعویٰ اور بدرگوں میں سے ہو گئے ایک دن ایک عورت نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا دکھڑا رویا اور کہا کہ میرا بیٹا غیب ہو گیا ہے جس کے فراق میں میری حالت نیعت عبدر ہو رہی ہے خدا کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو مجھ سے ملائے آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ ہے عرض کی کہ دو درم ہیں آپ نے وہ دو درم لے کر فقیروں کو دے دیئے اور کہا کہ تیرے بیٹا گھر پہنچ گیا ہے چنانچہ اس عرد نے گھرا کر دے گا تو اس کا بیٹا موجود تھا پھر اس سے حال پوچھا لڑکے نے کہا کہ میں کرمان میں تھا کہ ایک ہوا نے مجھ کو اڑا لیا میں نے ہوای میں یہ آواز سنی کہ اے ہوا اس کو اس کے گھر پہنچا دے حبیب رحمت اللہ علیہ کے دعا کی بھرگا سے دو درم کے صدقہ کی وجہ سے اگر کو پوچھے کہ ہوا کس طرح لے آئی جواب دیا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا تھا اور ایک مہینے کا سفر ایک دن میں تائے کرتا تھا یا جس طرح بلگیس کا تخت پلک جپنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تھا آپ کا دولت خانہ شہر بسرہ میں اہم چراغ باتا ایک پوستین آپ ہمیشہ پہنے رہ دے ایک دن وہ پوستین چراغ میں چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے گئے اتنے میں خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا اندر سے گزر ہوا آپ کی پوستین کو پہچان کر وہیں کھڑے ہو گئے وہ وعدہ کے کوئی اور شخص اٹھا کر نہ لے جائے بڑی دیر کے بعد حبیب صاحب تشریف لائے اور خواجہ صاحب کو دیکھ کر بوچھا امام المسلمین آپ کیسے تشریف لائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پوستین کو کس ان اعتماد پر یہاں چھوڑ گئے تھے عرض کی کہ اس کے اعتماد پر جس نے آپ کو اس کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیا روایت ہے کہ ایک دن خواجہ حسن بسری آپ کے ہاں تشریف لائے اس وقت ایک ٹکڑا جو کی روٹی اور نمک موجود تھا ہوئی پیش کیا ابھی خواجہ صاحب وہ ٹکڑا کھائی رہے تھے کہ کسی سائل نے باہر سے آواز دی آپ نے وہ ٹکڑا خواجہ صاحب کے آگے سے اٹھا کر سائل کو دے دیا خواجہ صاحب نے پوچھا تم عجیب آدمی ہو تم کو اتنی بھی تمیز اور علم نہیں ہے کہ مہمال کے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی اور کو دے دینا کس قدر براہت ہے میں دردتا کہ کچھ اٹھا لے دے اور کچھ رہنے دے دے لیکن آپ خواموش رہے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص داخل ہوا جس کے سر پر پرتکلف کھانا تھا اور پانچ سو درم ساتھ تھے آپ نے وہ درم تو اسی وقت فقیروں کو تقسیم کر دی اور کھانا دونوں نے کھا لیا پھر کہا کہ خواجہ صاحب تم کو یقین ہوتا تو بے در تھا کیونکہ علم کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے ایک دن شام کے نماز کے وقت خواجہ حسن بسری کا گزر آپ کے عبادت خانہ کے پاس سے ہوا آپ نماز کے نیت کر چکے تھے خواجہ صاحب نے آپ کی قرات غلط سن کر نماز علیدہ پڑھ لی اسی رات اللہ تعالیٰ کو خواجہ صاحب نے خواب میں دیکھا اور پوچھا یا الہ العالمین تیری رضا کس بات میں ہے جواب اللہ حسن تم نے میری رضا کو پا لیا مگر اس کی قدر نہ کی عرض کیا وہ کیا جواب اللہ کہ ابھی عجمے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا وہ ایک نماز تمہاری تمام نمازوں کا عوض ہو سکتی ہے نیت کے درستی کا تم نے خیال نہ کیا الفاظ کے درستی کا خیال کیا زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے نقل ہے کہ خواجہ حسن رحمت اللہ علیہ حجاج کے آدمیوں سے باغ کر آپ کے سومہ میں چھپ گئے اتنے میں حجاج کے آدمی بھی آ گئے اور حضرت حبیب سے دریافت کیا کہ حسن کہاں ہے فرمایا کہ میرے عبادت خانہ کے اندر چنانچہ اندر گئے مگر انہوں نے نہ دیکھا باہر آگر کہا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو حبیب نے کہا اگر تم کو نظر آئے تو میرا کیا قصور میرے سامنے عبادت خانہ کے اندر گیا ہے چنانچہ انہوں نے پھر اندر جا کر دیکھا مگر نہ پایا لاچار وہ واپس چلے گئے تب خواجہ حسن نے باہر آگر کہا تم نے میرا استادی کا بھی خیال نہ کیا اور میرا بتا بتا دیا فرمایا کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے تم کو مختصی ہوئی اگر میں جھوٹ قیدہ تو دونوں گرفتار ہو جادے پھر کہا کہ تم نے کیا پڑھا کہ وہ مجھ کو نہ دیکھ سکے حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ مکان کے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ بھی رکھا فرمایا کہ دو بار آیت القرصی اور سور اخلاص اور دو بار آمن الرسول پڑھ کر میں نے کہا کہ خداون میں نے حسن کو تیرے سپورت کیا اس کی نگدہ دجنر کی کنارے حبیب سے ملاقات ہو گئی آپ نے پوچھا امام المسلمین آپ کیوں کھڑے ہیں فرمایا کشتی دیر میں آئے گی آپ نے فرمایا اگرچہ میں نے علم آپ پیسے سیکھا ہے لیکن دل سے حسد کو نکال ڈالیے دنیا سے دسپردار ہو جائیں یہ کہا اور پھر دریاں میں سے گزر کر پار چلے گئے یہ دیکھ کر خاجہ صاحب بے ہوش ہو گئے ہوش میں جب آئے تو لوگوں نے وجہ پوچھی فرمایا کہ اس شخص نے مجی سے علم سیکھا اس وقت مجھ کو ملامت گئی اور پانی پر پہن رہا کر دریا کے پار ہو گیا کال کو پول سرات سے گزرنے کے وقت ہم سب اسی طرح رہ جائیں گے تو کیا ہوگا پھر خاجہ صاحب نے آپ سے پوچھا کہ یہ رتبہ کس طرح ملا کہ دل کو سفید کرتا ہوں اور آپ کاغل سیاہ کرتے ہیں حضر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے علم نے دوسروں کو نفع دیا مگر مجھ کو نہ دیا شاید کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ حضر خواجہ حسن بسری سے زیادہ ہے مگر یہ حقیقت نہیں کیونکہ خدا کی راہ میں علم کا درجہ بہت بڑھا ہے یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانِ الٰہی ملا وَقُوْ وَبِّزِدْنِ عِلْمَ اکثر مشایخ عظام کے کلام میں یہی آیا ہے کہ قرامات طریقت کا چودھوہ درجہ ہے اور اسرار اٹھارو کیونکہ قرامات عبادت سے حاصل ہوتی ہیں اور اسرار وزیادہ تفقر سے نصیب ہوتا ہے یہ مثال صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے کہ ان کی حالت جیسی دنیا میں کسی کی حالت نیسی نیام تھی ہر ایک چیز انسان جن پری دیوی چرین پرند ان کے طابعے فرمان تھے آبو آدش مطیف فرمان تھی جانوروں کے زبان کو سمجھ دیتے لیکن باوجود اس قدر عظمت اور شان کے کتاب کا مفہوم جو عالمی اسرار سے متعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا صلی اللہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طابعے تھے نکل ہے کہ ایک دفعہ امام شافیر احمد اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے تھے اتنے میں آپ بھی ادھرا نکلے حضرت امام احمد بن حمبر نے کہا کہ ان سے کوئی سوال کریں امام شافیر احمد اللہ علیہ نے کہا کہ ان لوگوں سے کچھ نہ پوچھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ عجیب ہوتے ہیں اتنے میں اماموں کے بالکل پاس آگئے امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا کہتے ہو جس کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضاء ہو جائے بگر بھول گیا ہو کہ کون تھی نماز قضاء ہوئی اور وہ کیا کرے فرمایا کہ اس دل کو جو خدا سے غافل ہے تنبیہ کرنی چاہیے اور پانچ نمازوں کی قضاء کرنی چاہیے اس جواہ سے امام احمد بن حمبر فیران رہ گئے اور امام شافیر نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ ان لوگوں سے کچھ نہ پوچھنا چاہیے نکل ہے کہ ایک دفعہ اندھیرے میں سوئی آپ کے ہاتھ سے گر بڑی قدر خدا سے فوراں گھر روشن ہو گیا آپ نے فوراں آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا کہ نہیں نہیں میں سوئی کو بغیر چرا کے ڈھونڈنا نہیں جانتا نکل ہے کہ تیس سال تک ایک کنیز آپ کے پاس رہی لیکن آپ نے اس کا موں تک نہ دیکھا آپ نے لونڈی کو فرمایا اے پردنشین میری لونڈی کو ذرا آواز دو کنیز نے عرض کیا حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں آپ نے فرمایا کہ اس تیس سال کے مدت میں مجھ کو مجال نہ تھی کہ خدا کے سوا کسی اور طرف دیان کروں اسی وجہ سے تیری طرف متوجہ نہ ہو سکا نکل ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک گوشہ میں تشریف فرما تھے اور کہہ رہے تھے کہ جس کا دل تجھ سے خوش نہیں اس کو خوشی نہ ہو جس کو تجھ سے محبت نہ ہو اس کو کسی سے محبت نہ ہو لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ گوشہ نشین ہو گئے اور کام کا اسے ہاتھ اٹھا لیا ہے فرمایے کہ رضا کس بات میں ہے ارشاد فرمایا کہ اس دل میں رضا ہے جس دل میں کسی قسم کا غبار نہ ہو اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو بہت گریہ کرتے لوگوں نے پوچھا کہ آپ عجمی ہیں قرآن نہیں جانتے آخر یہ رتبہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لیا حاطف غیب نے آواز دی کہ بے شک عجمی ہے لیکن حبیب ہے نکل ہے کہ کسی قاتل کو قصاص میں پانسی دی گئی اسی رات اس قاتل کو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ پرتکلف لباس پہنے ٹیلتا ہوا چلا جا رہا ہے پوچھا کہ تو قاتل تھا یہ رتبہ کس طرح تجھ کو مل گیا اس نے کہا کہ جس وقت مجھ کو پانسی پر چڑھائے جا رہا تھا حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا آپ نے میری طرف توجہ کر کے دعا فرما دی اور یہ سب برکت اسی دعا کی ہے سبحان اللہ